پاکستان میں باہر ایٹی ایم لگ ہوتا ہے یہاں بھی ہوتا ہے باہر لگ ہوتا ہے لیکن برانچ کرنا نورمل ہی ہوتا ہے اپنا ایٹی ایم کارڈ نکالتے ہیں کوئی صاحب پیچھے آرہے ہیں ایسی نہیں ہوں کہ وہ انہیں ٹی ڈی بینک کی مشین ہیں اور انہیں ہی کے سسٹم انٹریکٹ پہ ہیں آپ کسی اور بینک کی یا پرائیوٹ ایٹی ایم یا سرویس پروائیڈر کی آپ ایٹی ایم یوز کریں گے یہ نوٹس نکال دیئے ہیں بھائی میرے ایٹی ایم تا دیتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں ایکٹیوٹی بھائی ایک بات پہ خوش آمدید بینک پہ کھڑا ہوں آج آپ کو دکھاتا ہوں کہ بینک سے ایٹی ایم سے کیس کیسے نکالتے ہیں مجھے امید ہے کہ کوئی ہوگا نہیں آپ پہ ٹی ڈی کینیڈا ٹرسٹ اس سے پہلے بینک کے ایک اور ویڈیو میں بنا چکا ہوں مجھے ساڑوں میں مجھے آگا میں پہلے یہ خورجہ سکے پہنید پردانے پہنید پورتانے پہنید پہنید پاردان پہنید 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 باہر ایٹی ایم لگ ہوتا ہے یہاں بھی ہوتا ہے باہر لگ ہوتا ہے لیکن برانچ کے انہاں نرمال ہی ہوتا ہے سیل سلویس بینکنگ سیل سلویس بینکنگ اپنا ایٹی ایم کارڈ نکالتے ہیں ساتھ چھے ڈگری ایٹ کریب اس وقت ٹمپریچر ہے اور یہ ہے کہ دو ڈگری فیز لائک ہے تھوڑی ہوا چل دی ہے دھوپ جب تک ہوا چلتی رہے گی دھوپ محسوس نہیں ہوگی پانچ دس ڈگری تک تو یہاں کمپریچر فیل ہوتا ہے ویڈیو میں آگے پڑھنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ میرا چینل ایکٹیوٹی ہے صبح سے شام تک زندگی میں جو کچھ ہوتا ہے یہ مجھے شیئر کرنا اچھا لگتا ہے اس کا ذکر کرنا بات کرنا سٹوری بنانا ویڈیو بنانا ضرور سبسکرائب کیجئے شیئر کیجئے لائک کیجئے اور کمنٹ کرنا مد بھولئے گا اس کے علاوہ آل نوٹیفیکشن کے ساتھ بیل آئیکن پریس کر دیجئے تاکہ تمام آنے والی ویڈیوز کے طلاب کو بلوقت ملتی رہے اگر آپ کو میری کوشش نہیں بھی پسند آتی ہے مگر اب یوٹیوب کے الگوریتم کی وجہ سے ہمارے راستے ٹکرا گئے ہیں تو برہائے مرمانی جاتے جاتے کمنٹ کر دیجئے آپ کے اس کمنٹ سے کسی کا بھلا ہو جائے گا سیکھنے کا موقع ملے گا اور انشاءاللہ میں بیٹا کرنے کوشش کریں یہ یہاں کا ایٹی ایم کارڈ ہے ضروری نہیں ہے اس پہ نام پرنٹ ہو میں آپ کو اسے پہلے ویڈیو میں دکھا چکا ہوں کہ میرے ایٹی ایم خراب ہو گیا تھا جب میرے ایٹی ایم خراب ہوا تو انہوں نے نیا ایٹی ایم دیا چپ خراب ہونے کے وجہ سے اس پہ نام نہیں ہے کوئی صاحب پیچھے آ رہے ہیں ایسی نہیں ہوں کہ وہ میں اس وقت جو اس سکرین کو تچ کر رہا کیونکہ میرا کارچی ستا لک ہے تو میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ پاکستان میں کارچی میں ایٹی ایم یا کیپسٹیٹیو سکرین کا ہوتا ہے یا ٹیچ ہوتا ہے جو بلکل ہی مینویل چلتے ہیں بٹن سے وہ تو الگی ہوتے ہیں کیپسٹیٹیو کا مطلب یہ ہے کہ آپ حلکا سا فلیش ٹیچ کریں گے سکرین کام کرے گی ریزیسٹیو کا مطلب یہ ہے کہ موبائل کی اول ٹیکنالوجی کی طرح آپ کو نیل یوز کر کے سکرین کو ٹیسٹ کرنا پڑے گا انٹر دبا دیتے ہیں ارے یاد میں نے کیا کر دیا دیکھو چیکنگ سیونگ سالہ کے لئے بتا رہا ہوتا ہے اس وقت جو آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں کینیڈا میں منی جو کرتے ہوئے پیسے نکالتے ہو رہے ہیں ایٹی ایم آپ کو یہ آپشن بھی دیتا ہے کہ آپ سو کا نوٹ نکالنا چاہتے ہیں بیس کا نوٹ نکالنا چاہتے ہیں پانچ کا نوٹ نکالنا چاہتے ہیں دس کا اس موقع پہ میں آپ کو یہ بتاتا چاہتا ہے کہ یہ میرے خود بینک یعنی ٹی ڈی بینک کی مشین ہے اور انہی کی سسٹم انٹریکٹ پہ آپ کسی اور بینک کی یا پرائیوٹ ایٹی ایم یا سرویس پروائیڈر کی آپ ایٹی ایم یوز کریں گے تو فیس لگ سکتی ہے آپ کو ٹرانزیکشن کی اس کے بارے میں ایک الگ ویڈیو مناؤں گا میں کہ کینیڈا میں ایٹی ایم استعمال کرنے پہ کس طرح کی فیسز آپ کو لگ سکتی ہیں یہ نوٹس نکال دیئے ہیں بھائی میرے ایٹی ایم تو دے دے ٹھیک ہے اچھا آپ کینسل کر دیتے ہیں ہم اس کو کارڈ پاکستان کی طرح باہر آ گیا چپ لگی بھی ہے وائلس کارڈ اٹھائی ٹیپ کرو گے تو پیمنٹ ہو جاتی ہے ٹھیک ہے یہ میں نے نکال دیئے پیسے ٹھیک ہے جنب ایسے کارڈ کر لیتے ہیں جانے سے پہلے ایسے جانا اچھا نہیں ہے گوڑ نہ ہو جائے گا چار سو والے نوٹ پچاس والا سو والا نوٹ یہ نکال دیئے سکھ سنگل تو یہ تھی جناب حمادی پیسے نکال لیے یہ کہانی ٹیٹی ایم سے یہاں پہ کیسے پیسے نکال لیں گے اور کیونکہ یہاں ایک دو گاڑیاں آگئی تھی میں نہیں چاہتا کہ اٹنشن ہو کیونکہ میں خود ابھی اتنا کانفیڈنٹ نہیں ہوں یہاں چیزوں کا تنہا کوئی مسئلہ نہیں ہے یہاں پہ جب آپ بکا بینک کاؤنٹ کھولتے ہیں تو ان کی کوشش ہے چیکنگ اکاؤنٹ سیمی اکاؤنٹ یو اس ڈالر اکاؤنٹ فلانا اکاؤنٹ ریٹائنمنٹ ریس پی ریس پی ریس پی تو شادی کارڈوں سب کچھ ہی بنا دے بنا دے اور شروع میں آپ کو بولتے ہیں فری ہے فری ہے پھر ہر چیز کٹ جو ہے منتلی فی ہوتی ہے اگر آپ کو یہ ایسا اکاؤنٹ لیں گے جس میں آپ کی منتلی فیس نہ ہو صرف بینک اکاؤنٹ منٹین کرنے کی نا ویزا کارڈ اور ماسٹر کارڈ یا امریکن ایکس پیس یا یونین یونین تو نہیں ہوگا یونین تو چائنہ کا یہاں کون چلے گا تو وہ فیس نہیں ہوتی جسے طرح کارڈ وغیرہ کی نہیں ہوتی کارڈ ابھی میرا ایٹیم خراب ہو اس نے کوئی دوبارہ فیس نہیں لی پاکستان نے خراب ہوتا تھا فیس لے لے تھے کیونکہ ویزا وغیرہ یا سائر ایس میسٹر کا نشان ہے اور اس کے علاوہ کارڈ کارڈ کے ساتھ میرا گوا مجھے ملا ہی نہیں وہ بینک بارا بولتا آپ کو بھیجائے ہم نے رینیوال کارڈ تو پاکستان نے اس کی فیس لے لے گا یہاں پہ ایسا نہیں ہوتا یہاں پہ اکاؤنٹ میں فیس لگتی ہے نا کہ چیکنگ اکاؤنٹ جو روزانہ روز کرنے کا ہو سٹوڈنٹ اکاؤنٹ سیونگز اکاؤنٹ یو ایس ڈالر اکاؤنٹ اس کے ساتھ سے فیس لیتے رہے اور نہیں تو آپ کو منیمم بیلنس سکنا پڑے گا تین ہزار پانچ ہزار دو ہزار وہ آپ بیلنس سکو اور فیس آپ کو ویب ہو جائے گی لیکن اس میں یہ ہوتا ہے آپ کی لیمٹ ہوتی ہے کہ بھائی آپ مہینے میں پندہ ٹرانزیکشن کرتے ہو یا کر سکتے ہو روزانہ دو ٹرانزیکشن کر سکتے ہو ڈیپوزٹ کرنے کو ٹرانزیکشن نہیں کہتے ہیں جو آپ پیسے خونڈ جوا کرتے ہو یا چیک سے جوا کرتے ہو ایٹیم سے جوا کرتے ہو یا شاپنگ کرتے ہو جہاں سوائپ کرتے ہو وہاں پہ ٹیپ کرتے ہو جیسے کہ میں نے آپ کو یہ دکھایا کہ انلیمٹڈ لے لو تیس چالیل پچاس ڈالر مہینے کی فیز بھرتے رہوں تو اس طرح بھائی کیانیدا میں ایٹیم سے پیسے نکالتے ہیں چلیں ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر سبسکر کمنٹ کر دیں نا بھائی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں